اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج جو ہے ہم نے گیشیس ایکسچینج ہیومنز میں سٹیڈی کرنی ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیفرنس کیا ہے سیلولر رسپائریشن اور گیشیس ایکسچینج میں سیلولر رسپائریشن ایک کیمیکل فینومنا ہے کاربن ہائیڈوجن کے بونڈ ٹوٹتے ہیں انرجی ایٹیوی کی شکل میں ریلیس ہوتی ہے جبکہ جو گیشیس ایکسچینج ہے یا بریتھنگ ہے یہ فیزیکل فینومنا ہے او ٹو ہم انٹیک کرتے ہیں سی او ٹو ریلیس ہوتی ہے اب ائر پاسیج بھی سیمپل سا ہے نوستریز نتنوں سے ہوا داخل ہوتی ہے پھر نیزل کیوٹی میں جائے گی پھر فیرنکس میں جائے گی پھر فیرنکس کے اوپر ایک سراخ ہوتا ہے جسے ہم گلوٹس کہتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ڈھککن بھی ہوتا ہے جسے ہم اپی گلوٹس کہتے ہیں اور یہ فیرنکس خوراک کے نالی اپی گلوٹس کے ساتھ پڑی ہوتی ہے جب سانس نہیں گزرنا ہے تو اپی گلوٹس ہٹ کیا جب خوراک گزر رہی ہے اس اوپیگس میں سے تو اپی گلوٹس بند ہو گیا پھر لیرنکس وائس بوکس ہوتا ہے پھر ٹریکیا ہوتا ہے جو کہ پھر لنگس کے اندر جا کر برونکائی میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے وہ آگے فردر برونکیوز، ایلویولر ڈکٹ اور ایلولائی جو کہ بلون کی طرح کی سٹرکچر ہوتی ہیں اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے لنگس کے بارے میں ہے پیر آف لنگس ہوتا ہے لیف لنگ ہمارا چھوٹا ہے دو لوبز ہیں رائٹ لنگ بڑا ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھیں کہ ان دونوں کو دو میمبرین نے آوٹرینر پلورل میمبرین نے کور کیا ہوا ہے پلورل کی ٹرم لنگس کے لیے درینل کی گڈنیز کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے درمیان فلیویڈ ہوتا ہے جو کہ اسے لوبریکیشن پروائیڈ کرتا ہے کونٹریکٹ ریلیکس یہ کرے گا تو یعنی کہ فرکشن نہیں ہوگی انہیلیشن میں آپ دیکھ لیں مصرز کونٹریکٹ کر رہی ہیں ریپس کونٹریکٹ کر رہی ہیں اوٹو اب اس طرح سے مطبع ہوا ہے کہ پریشر اندر کام ہو گیا ہے باہر پریشر زیادہ ہے اور یہ فیزکس کا اصول ہے کہ زیادہ سے کم پریشر کی طرف ہوا جائے گی تو اوٹو ہمارے ائر کے ذریعے سے ہماری اندر آ جائے گی ایگزیلیشن میں یہ ساری چیزوں کے اپوزٹ ہوگا اور سی اوٹو ہماری باڈی سے باہر چلی جائے گی جو کہ بلڈ میں زیادہ ہو چکی تھی اور اب لنگز نے اسے باہر مکال دیا ٹھیک ہے اب بریتنگ ریٹ نارمل سکسٹین ٹو 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 ٹائم پر منٹ ہے ایکسرسائز کریں گے تو تھرٹی ٹو 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 ٹائم پر منٹ جو ہے یہ ہو جائے اگر اسپیریٹری ڈیسارڈر برونکائیٹس میں برونکائی نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی انفلمیشن سوجن ہوگی کف خانسی فیور بخار چل سردی لگتی ہے شورٹنس آف ریٹ سانس لینے میں دوشواری مائل فیزنگ آواز آتی ہے سانس لیتے ہوئے ایم فائی سیما میں الولائی کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے فٹیغ تھکاوت اور باقی سیمٹم آپ دیکھ لیں ففٹیگ سیونٹی پرسنٹ لنگ ٹیشو لوسٹ ہو چکے ہوتی ہیں جب ایم فائی سیما کی سیمٹم اپیئر ہوتی ہیں نمونیا سٹیپٹو کوکس نمونیا ایسے ہوتی ہے یہ لنگس کو متاثر کرتی ہے ڈبل نمونیا بھی ہوتا ہے جو کہ کرونک ہوتا ہے اچھا کرونک کی ٹیرم جو کہ شدید ہو جیسے کہ کرونک برونکائیٹس اور ایکیوٹ جو کہ اتنا شدید نہ ہو ایستما دمہ کو کہتے ہیں الرجی انفلمیشن ہوتی ہے برونکائی کی موکس پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے ایئر پاسیج بھی نیرو تانگ ہو جاتی ہیں لنگ کینسر میں انکنٹرول سیل ڈیویئن کینسر تو نامی انکنٹرول سیل ڈیویئن کا ہے وہ لنگس میں ہوتی ہے بیڈ ایفیکٹ سموکنگ کے یہ ہیں کہ جو سموکنگ کرتے ہیں ان کے اندر ٹوٹ لو دو سے تین گناہ عام لوگوں کے نسبت زیادہ ہوتی ہیں ٹوبیکو کے اندر جو فورٹی تھاؤزنڈ کیمیکل ہیں اس میں سے پچاس کینسر کازنگ کا سیرو چینلک ہے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکس کسی ٹوپیک کے ساتھ اب تک کیلئے اللہ